بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے خیرید سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں 10 سے 15 سال کی بچیوں کے کمیز اور کچھ فراس کے ڈیزائن جو آپ کو دکھانتی ہوں میں یہاں سے ایک ایک کر کے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ پہلی کمیز یہ کمیز ہے یہ دیکھیں اس کے پر گلہ لگاوا ہے اور اس کے ریٹ کلر کی شلوارے لون کا ہے اس کے پر یہ موٹی والی پیکو کروائی بھی ہے دیکھیں اس طرح اور اس کے چاکوں پہ بھی یہی پیکو کروائی بھی ہے آپ بھی اس طرح کا ایڈیا لے سکتے ہیں اس طرح خوبصورت بن جاتا ہے اور یہ جو پہچ ہے یہ گلہ کے ساتھ نہیں تھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو میں نے کیسے ڈیزائن کیا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ادھر سے لے کے ادھر تک جو پٹی ہے یہ بازو تھے اور ادھر سے ادھر تک جو پٹی ہے یہ بھی بازو تھے اور یہ جو چھوٹا سا پہچ ہے یہ بیک سائیڈ تھی جو میں نے بازو بھی چھوڑ دی کہ میں نے اس طرح امریلہ بنا لیا اور بیک سائیڈ بھی چھوڑ دی اتنا چھوٹا سا میں نے کار لگانے کا فائدہ نہیں اور نیچے میں نے لگا لیا اور اس طرح یہ خوبصورت لگ رہا ہے بن کے موید ہے آپ کو بھی پسند آ رہا ہوگا تو آپ کو دکھانے کے لیے یہ آئیڈیا دکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ آپ بھی اس طرح کریں اپنے بچوں کے کبڑے خوبصورت بنائیں ساتھ پائپنگ کا لی کنٹراس ریڈ اور اس کلر کا دیکھیں کیونکہ گلے میں جو گلہ میں نے لیا تھا اس میں یہ کلر تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ ریڈ کا کنٹراس کیا ہے یہ دیکھ لیا آپ نے کبھی کبھی نہیں آ رہا ہوتا آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوتا کہ کیا کریں کیا کریں تو اس طرح آپ بنائیں کٹ ورک والا یہ کلر لگا ہے اس کو اور نیچے یہ اس طرح یہ سمپل ہے یہ تیسرا دیکھیں ٹوٹل آٹ ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ ایک فراک ہے اس کے اوپر یہ چھوٹ چھوٹی لیس لگائی ہوئی ہے باریکسی ڈور ہی جو ہوتی ہے اس طرح کی اب آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میرے ہوتے کیونکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی خوبصورت ڈیزائننگ لاتی رہوں گی انشاءاللہ بس آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں کام کر رہی ہوں تو پسند بھی آ رہا ہے یہ اس کا بارڈر ہے اس کی لمبائی اتنی ہوتی ہے تو اس کو مزید لمبائی کرنے کے لیے میں اوپر اور پارٹی لگا کے اس طرح فراغ بنا لیا اور نیچے بارڈر بھی آ گیا اوپر ڈیزائننگ بھی ہو گئی اور یہ لمبائی بھی ہو گیا اس سے اگلا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک بارڈر والی کمیز ہے اب اس بارڈر والی کمیز تو سب لے لیتے ہیں بنا لیتے ہیں اس میں دکھانے کا ایک مقصد ہے آپ کو کہ اس کا جب اس طرح کا سوٹ لے کے بنانے لگتے ہیں تو پھر وہ اکثرہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں گلہ کیسا بنائیں گلہ کیسا بنائیں کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی یہ دیکھیں اب اس طرح بنا سکتی ہیں یعنی کہ یہی پیچ جو تھوڑا سا بچ گیا تھا سائیڈ سے وہ میں نے اس طرح کاٹ کے وہ گلے کے پاس رکھ لیا پٹی اور اس کی سائٹوں پہ میں نے یہ ملٹی کلر کی پائپنگ کر لیا تو گلے پہ بھی کام ہو گیا اور نیچے دامن پہ بھی دیکھیں اب یہ اس طرح پڑا یا پہناوا خوبصورت لگتا ہے یہ سارا کام ہے اوپر گلے پہ بھی آ گیا نیچے بھی آ گیا اس طرح تو اس طرح آپ بھی کر سکتی ہیں اس سے اگلا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ڈیسائن دیکھیں اب میرے پچھلی ویڈیو بھی ایک کلیوں والے فراغ کی تھی وہ بھی آپ چیک کر سکتی ہیں لیکن یہ جو کلیاں ہے یہ ترچھی لگی ہوئے یعنی یہ سائیڈ پہ لگی ہوئے یہ یہ کپڑا نہیں ہے مطلب ہے کہ خود میں نے کاٹی ہیں ترچھی اور ترچھی کل کے لگائی ہیں جیسے گا دور سے پرینٹ نہ سمجھ لیں اور نیچے پیکو کروا لیے اس طرح یہ گلہ رکھ لیے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس بلیک کپڑے کی سائیڈ پہ بائیڈر تھا وہ میں نے اس کو یہاں ڈیزائننگ کے طور پہ دے دیا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اگر آپ بازو نہ لگانا چاہیں تو آپ اس طرح چھوڑ سکتے ہیں آپ کو فل دکھا دوں یہ اس طرح فل نظر آ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ خود بنا سکتے ہیں تو خود بنا لیں نہیں تو یہ آرام سے آپ یہ ڈیزائننگ دکھائیں گے تو کہیں سے بھی آپ بنوا سکتے ہیں دیکھیں اب یہ اس طرح بلکل یہ والا یہ سادھا کپڑا تھا اس کی بلیک کے ساتھ کنٹراکس کر کے خوبصورت فراک بناوا ہے اس کو پینٹ کے ساتھ بھی بچیاں میری بیٹی پین لیتی ہے ٹائٹ کے ساتھ بھی جو مرضی یہ دیکھیں پیچھے بیک سائیڈ بلکل سادھی ہے بلیک کلر کی اس طرح تو امید کرتے ہیں آپ کو اچھے سمجھ آ گیا ہوگا بازو نہ لگانے ہو تو اس طرح صرف پائپنگ لگا لیں جیسے میں نے یہاں لگائی ہوئے گلے پہ بھی پائپنگ کی تین دوریاں لگا دیں فل یہ فراک ریڈی میٹ سے کام تو نہیں لگ رہا بلکل بھی چلے میں اس سے اگلا آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کمیز ہے یہ جتنے بھی ڈیزائر میں نے آپ کو دکھا ہے یہ سارے لون پہ ہی بنے ہوئے آپ کسی بھی سٹاف پہ بنا سکتی ہیں کارٹن پہ ریش میں یا جو بھی سیزن ہو تو یہ دیکھیں آپ اس طرح اس کو میں نے تین پیچ بننا ہے وہ جیس بکرم ہوتی ہے جو سادھی کپڑوں پہ لگتی ہے یہ اس سے تین پیچ بنائے ہیں ان کو ساتھ پیکو کرو کروالے ہیں پہلے ڈبے کی شیپ میں پھر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے میں نے یہ لگا دیئے اور یہ جو اندر نظر آ رہے ہیں یہ بھی مشین کی سلائی سے اس طرح کے دھاگے سے سلائی لگا لیا اور تین کلر کا کنٹراس دیا اس کلر پہ میں نے یہ بین مالا گلہ ہے اس دیکھ کر کے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر دھاگے کا کام ہوئے دھاگے سے سلائیاں لگی ہوئے اور پھر یہ جو میں نے تین کلر یہاں دیئے ہیں یہی تین کلر میں نے بازو پہ دیئے ہیں اور اسی کمیز کے آپ کو پورا دکھاؤں میں یہ نیچے بھی کام ہوا یہ دیکھیں یہی جو پیچ میں نے یہاں لگایا ہے یہی پیچ میں نے یہاں سائیڈ پہ لگایا ہے تو اس کا تھوڑا سا فرق ہے یہ بڑا ہے یہ جو ریڈ کلر کا پیچ یہ تھوڑا بڑا ہے پھر یہ اس سے تھوڑا چھوٹا یہ چھوٹا اور اس سے اور چھوٹا یہ سارے چوراس ہی کٹے ہوئے ہیں ایک دوسری کے پر رکھ کے آپ کو اس طرح لگ رہے ہیں پریشان نہیں ہونا چوراس کٹنے اور اس کے بعد جیس پہ رکھ کے اس کو دوسری لگا لینی ہے رام سے نیچے بھی یہی تین کلر ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ آئیڈیاز پسند آ رہے ہوں گے اگر پسند آ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں اس طرح کی یونیک آئیڈیاز تو انشاءاللہ آپ بھی اس طرح کی چیزیں بنائیں اپنی بچوں کے خوبصورت سوٹ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی فیملی ممبرز میں بھی شیئر کریں تاکہ میں جلدہ جلد آپ لوگوں کے لئے اور اچھے تھی ڈیزائن لے آؤں کام کروں آپ کے لئے اور زیادہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو لائک کریں کومنٹ کریں اور کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں میں آپ کی خواہش پوری کروں گی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ